بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید کاؤسر عباس پروگرم امن بیٹک کے ساتھ ایک بھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ملک میں دشتگردی اور انتہا پسندی ہے جو مختلف ہمارے نوجوانوں کو مختلف کمیونٹیز کو ڈی ٹریک کر دیا جاتا ہے اور ان کو انتہا پسندی کی طرف لے لیا جاتا ہے اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اور جس طرح حکومت پاکستان نے ایک نیشن ایشن پلان بھی بنایا اس نیشن ایشن پلان کے تحت بھی بہتر اس طرح کے انیشیٹیوز لیے گئے جو کمیونٹی ہیں جو ریلز لیڈرز ہیں جو مدارس ہیں جو یونیورسٹیز ہیں ان سب کو کس طرح ڈی ریڈکلائز کیا جائے تاکہ جو امن و امان کی فضاء ہے اس کو زیادہ بہتر کیا جا سکے جو ترقی کا سفر ہے اس کو مزید بہتر طریقے سے تبھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ جب اس ملک میں امن و امان ہوگا جب لوگ جو ہیں وہ امن و امان سے رہیں گے جب جہتی کے ساتھ رہیں گے یونیٹی کے ساتھ رہیں گے تو تبھی یہ چیزیں بہتر ہوں گی پیغام پاکستان کے نام سے حکومت پاکستان کی بھی ایک کیمپین چال رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا جو پیس کا نیریٹیو ہے اس کو بہتر کیا جائے اور ایک ترقی یافتہ ممالک میں ہم جو ہے وہ شامل ہو سکیں اس حوالے سے ہم مختلف سیگمنٹس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملک فضل الہی صاحب جو ممبر ہیں پیس کمیٹی کے اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ سناولہ مغل صاحب جو ممبر ہیں پیس کمیٹی کے دسٹک ویسٹ کراچی کے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد خالد صاحب جو ممبر ہیں پیس کمیٹی کے دسٹک ویسٹ کے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا فضل الہی صاحب آپ سے کہ جو لوکل پیس کمیٹیاں ہیں جو لوکل کمیٹیز ہیں جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے علاقے میں امن و امان کو برقرار رکھنا کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی نہ ہوگے جس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں کوئی پرتشدد کوئی اس طرح کا واقعہ ہو یا لوگ جو ہیں وہ ڈی ٹریک ہوں اور اپنی سوسائٹی کے خلاف اپنی کمیٹی کے خلاف یا کسی ایک مذہب کے خلاف کسی ایک فرقے کے خلاف کو کیمپن چلے تو کیا کردار ادا کر رہی ہیں آپ کی پیس کمیٹیاں سوال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیس کمیٹیاں چونکہ محلے کے اندر ہوتی ہیں علاقوں کے درمیان ہوتی ہیں ہم پیس کمیٹی کے جیسے ممبرز ہیں تو ہم علاقوں کے اندر ہوتے ہیں تمام لوگوں سے ہمارے ریلیشن ہوتے ہیں ہم بائی نیم بائی فیس لوگوں کو جان رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جب بھی ان میں کوئی ایسے اناثر گسنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقینا ہمیں ایک معلوم ہو جاتا ہے آسانی ہوتی ہے ہمیں جو ہمارے کمیٹی کے ممبرز ہیں ہم ایک دوسرے کے جب رابطے میں رہتے ہیں تو اس سے بڑی ایک آسانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہم سمجھا سکیں کہ یہ چیز بری ہے یہ چیز اچھی ہے تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ڈائیلوگ کرتے ہیں اگر کسی کو کسی فرقے سے کسی دوسری کمیٹی سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہم انہیں بٹھا کر ان کے درمیان بہت سی چیزوں کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو ان کے درمیان آپس میں صلح صفائی کروا لیتے ہیں جس سے تشدد سے ہم یقیناً بچ جاتے ہیں اور لوگوں کو یہی چیز سمجھاتے ہیں کہ ادم تشدد بہت ضروری ہیں ڈائیلوگ ضروری ہیں ڈائیلوگ سے بات کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں نہ کہ لڑائی جگڑے سے یا شور شرابے سے یا ایک دوسرے کے خلاف تحمت لگانے سے یا دوسری چیزیں جو بھی لڑائی جگڑے میں آتی ہیں جی سناولہ مغل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے حکومت میں قوانین بھی بنایا ہوئے ہیں قرائداری ایکٹ ہے ساؤنڈ سسٹم جو ہے اس کا غلط استعمال کے خاتمے کے لیے بہت سارے اقدامات حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں اسی طرح جو نفرت امیز مٹیریل ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سارے اس طرح کے سٹیپس حکومت کی طرف سے لیے گئے لیکن انفرچنیٹلی ہوتا یہ یہ کہ وہ قوانین گروس سوٹ لیول پر لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتے اور ایمپلیمنٹ بھی نہیں ہوتے تو بینگ اپیس کمیٹی میمبر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ان قوانین کی لوگوں تک ایمپلیمنٹ بھی پہنچائی جائے گی آپ کے ثرو اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل درامت کرنے میں بھی جو ہے وہ آپ لوگ اپنا قدار ادا کریں گے بسم اللہ الرحمنی کہتا ہے کہ نالج اس پاور جب تک بریف نہیں کریں گے ہم لوگوں کو سوسائیٹی کو بتائیں گے نہیں کہ آپ کا پیدے تو یہ ان کو یہ بتانا سوسائیٹی کو کہ وٹ از رانگ وٹ از رائٹ ایک چیز اس کے بعد پھر اس کے رائٹس کے لیے رولز اور ریولیشن کیا ہیں سسٹم کیا ہے ہماری جو سسٹم ہمارے میں موجود ہے ایمپلیمنٹ نہیں ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں سوسائیٹی کو گراس روٹ تک بتانا پڑے گا کہ آپ کے پاس کون کون سے ایکٹ ہیں کون کون سے رولز ہیں جن کو آپ ایمپلیمنٹ کروا سکتے ہیں ہم جا سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم اسی چیز کو لے لیں سانڈ سسٹم کو لے لیں کسی مسجد کے پاس کسی مندر کے پاس کسی گرجہ گھر کے پاس یا کسی ہاسپیٹل کے پاس کوئی ایسی جکان کھول لیتا ہے یا کوئی ایسا فنکشن رکھ لیتا ہے جس سے مریض پریشان ہو رہے ہیں یا کسی کی مذہب کو یا کسی کے اس کو جس طرح ہمارے ہاں حکومت پاکستان نے اور حکومت سندھ نے یہ سسٹم والا لگایا ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر وہ صرف خطبہ ہی پڑھا جا سکتا ہے اور باقی جو بیان اس پر اب بندی ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے انتشار ختم ہے جیسے کل بھی ریلی نکلی آج بھی ریلی ہے کل نکلے گی اس میں یعنی کہ ہمارا مذہبی طبقہ وہ اس چیز سے دور رہا کہ انہیں کوئی انتشار کی بات نہیں کی اگر یہ اکٹر ہم نافذ کیا تو اس کا ہمیں ابھی آوٹ پوٹ مل رہا ہے اسی طرح ہم اگر گراس روڈ پر مل جا کے اس قانون جو اکٹ ہے جیسے یہ گروئی قانون ہے اور اس طرح بہت سارے قانون جو کی حکومت سنجی دوزار ساتھ تیرہ میں پندرہ میں بنائے ہیں ان کو ہم اپلیمنٹ کریں گے اور لوگوں کا ویننس کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کیونکہ پیس کمیٹی کے میمبر ہونے کے ناتے سے ہم چاہتے ہیں بیسے بھی میں پرسنلی بھی اپنے علاقے میں پیرنس کو اور سوسائیٹیز کے لوگوں کو ہم ویننس دیتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مل گئے انشاءاللہ ہم اس کو اور آگے اچھے طریقے سے کریں جی خالد صاحب نفرت امیز جو تقاریر ہوتی ہیں جو مواد ہوتا ہے جو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو نفرت امیز مواد ہے اس کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے جو چند گروہ یا چند لوگ اس طرح جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پیس کمیٹی کے ثرو اپنے علاقے میں آپ لوگ کیسے اس طرح کے انیشیٹیوز لے رہے ہیں کہ نفرت امیز جو تقاریر ہیں یا نفرت امیز جو مواد ہے اس کو روکنے کے لیے کہ ہر شخص کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا مذہب اپنا فرقہ پریکٹس کرے لیکن اس کی وجہ سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تو اس طرح کے کیسے آپ لوگ سٹیپس یا مونیٹرنگ کس طرح کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن دیکھیں جس طرح یہ نفرت امیز تقاریر یا تو مواد ہے اس کو پہلے جو لوگ وہاں ڈسٹیوب کرنے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہہ کرتے ہیں کہ اپنے علاقوں میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو بینگ دا پیس کمیٹی ممبر ہم پہلے ان سے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کون کہاں سے بلان کرتے ہیں کیسے آئے یہ ان کے مواد کو دیکھنا اور ان کو دیکھنے کے بعد یہ پڑھنا گے کہتے ہیں کہ یہ واقعی یہ بہت سارے نقصان دے چیز ہیں کبھی کبھار ایسے ابھی ہے ایسا ہوتا کہ لوگ رات کے اندھیروں میں آئے اور وہ ڈال کے چلے گئے تو اس کو روکنے کے لئے ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو آویر کرنا پہلے بتانا کہ دیکھیں یہ وہ چیزیں کانونی ایکٹ ہیں جو کانون نے حکومت باگستان نے اس ایکٹ کو دیا اور اس کی سزا یہ ہے اس طرح کہ جب ان کو بتائیں گے خوف یا حراس حراسمنٹ نہیں بنانا ان کو سمجھانا کہ اگر ہم نے یہ چیزیں دیکھیں اور یا کسی کو آگے بڑھائے یہ تو ہمارے لئے یہ نقصان دے بھی ہے اور یہ کانون میں ایکٹ دے اس کو روکنا ہمارا فرض بندہ بھی اور ہم اسی طرح لوگو آویر کر دیں کسی بھی چیز کو امبوز کرنے کے بجائے اس کے بیٹ اور گوڈ ٹنگز کو وہ لوگ کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ چیز یہ بری ہے اس سے یہی سزلہ شروع ہوتا ہے اور اس سے آگے جل کے نقصان ہیں ملک کیا قوم کا نقصان ہو یا گھر کا نقصان ہو یا مہنلے کا نقصان ہو یا گلی کا نقصان ہو نقصان نقصان ہے اس وقت تک کہ لوگو نہیں پتا جلے گا جب آپ کو اس کو جب دور ٹو دور جا کر لوگ کو آویر نہیں کریں گے قانون بننے میں تو کیا آپ لوگ کوئی اس طرح کی آویرنس کیمپین اپنے علاقے میں چلاتے ہیں بلکل اس طرح سے چلاتے ہیں جیسے اپنے علاقے کو ہمارا اپنا جس ایک پیس کمیٹی کے حساب سے ہے کہ علاقے کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہماری بات سنتے ہیں سنتے ہیں پھر ان کو اسی حساب سے سمجھانا چاہے وہ قرائداری ایکٹھو چاہے یہ دہشت درکزی والا ایکٹھو چاہے آپ کا جاگے گروہی ایکٹھو یا چاہے اس طرح کہ جو ساؤنڈ سسٹم میں جاگے اگر کسی مسجد میں ایک وائس ہو رہی ہے تقریر ہو رہی ہے اب تقریر ہو کہ میں جاگے جاگے بلوں کہ بھائی یہ بند کر تمہیں پتہ نہیں کانونی کانونی ایکٹ ہے کہ وہ ساؤنڈ سسٹم نہیں لگائیں گے اس کو اس طرح سا اور آواز اتنی دو اتنی فاصلے تک نہیں جائے گی میرا بولنے کا طریقہ کار اس طرح سا ہونا چاہیے کہ میں ان کو سمجھاؤں نہ کہ ان کو اپنی بات کو بیوز کروں تو ہم ہر دفعہ ہر سلسلے میں اس طرح کی جاگے لوگوں کو اویر کرتے ہیں مسجد ہو امام بارگاہ ہو یا کسی بھی مسلک سے لوگ منسلک ہو ان کو جاگے گریجویلی اس کو پڑھے کہ سمجھدار جہاں ایڈیوکیشن زائیوت ہمارے کم ہے لیکن پیار سے سمجھا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اس کے اچھی چیز کو پہلے لے کے آئیں گے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں سمجھانا آنا چاہیے سے جی فضل الائی صاحب خواتین کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی علاقے کی ترقی میں امن و مان کے لیے کوئی بھی اگر سٹیپ آپ لے رہے ہیں جیسے لوکل کمیٹ میں بھی خواتین کی رسیٹ سے تو خواتین کو کیا پیس کمیٹیز میں بھی آپ لوگ شامل کر رہے ہیں کہ خواتین کے ذریعے جو ہے اویرنس کو ان پیس کیا جائے بلکل خواتین بھی پیس کمیٹی کی ممبرز ہوتی ہیں ہماری دو ممبرز ہوتی تھی یونین کونسل کے اندر تو وہ خواتین دیگر خواتین کو اویرنس دیتی ہیں ان کے مسائل میں جب ظاہر ان کے مسائل میں وہ ہوتی ہیں تو جتنے بھی خواتین کو تشدد کے حوالے سے گریلو تشدد کے حوالے سے یا معاشرتی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ خواتین بڑا بہتر کردار ادا کرتی ہیں وہ اور ہم مل کر اگر کہیں ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری وہ خواتین گرگر جا کر بھی لوگوں کو یہ اویرنس دیتے ہیں کہ یہ اصل ہمارا مقصد جو ہے کہ یہ جو تشدد کا رویہ ہے یہ ہم عاشرے معاشرے سے کسی بھی طرح ختم ہو جائے کیونکہ اسی رویہ کی وجہ سے دیگر جو بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں یا جو بڑی دیشت اور اگر یہ خاتون کو اویرنس مل جائے تو وہ اپنے گھر میں رہنے والے آٹھ دس پندرہ جتنے بھی لوگ اس سے منسلک ہیں خواتین کا رول اس طرح بھی بہت زیادہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جتنے بھی معاملات ہیں گھرے لو ہی ہوتے ہیں گھروں سے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہماری جو کونسلر خواتین ہیں جو ہمارے ساتھ میمبرز بھی امن کمیٹی میں ہیں یہ گھروں میں جا کر بھی لوگوں کو اس چیز کی اویرنس دیتی ہیں اگر کسی خاتون کو کوئی شکایت ہوتی ہے اپنے گھر سے کسی سے تو وہ وہاں جا کر ان کو بھی یہ چیزیں سمجھاتی ہیں کہ اس طرح کے رویہ معاشروں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں آپ کے بچوں پر برا اثر ڈالتے ہیں تو آپ نے جو بھی ایک خاتون کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو گھر جا کے بہل کرتی ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں امن و امان کے حوالے سے اور انتہا پسندی کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کمیٹی کے اندر سے اور امن کمیٹیوں کا اور لوکل کمیٹیز کا کیا رول ہو سکتا ہے اس سارے پروسس میں اس کو بہتر بنانے کے لیے سنا اللہ مغل صاحب خواتین کی ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کا کردار بڑا اہم ہے کسی بھی انیشیٹیف کے حوالے سے اور امن کے قائم کے لیے بھی خاتون کا کردار بڑا اہم ہے کیونکہ وہ ایک پورے گھر کے ساتھ منسلک ہوتی ہے ایک پوری جنریشن کو تیار کر رہی ہوتی ہے کیا خیال ہے آپ کے سوالے سے بلکل ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے کسی بچے کی وہاں سے کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ پہلی یونیورسٹی ہے چائلڈ کی جو وہ گروت کرتا ہے اور ویسے بھی آج ہم اتنی عمروں میں بیٹھے ہیں ہم میں کہیں نہ کہیں جا کے ہمارے پیرنس کا رول ہمارے اندر آج بھی موجود ہے ابھی ہم آپس میں رسکز کر رہے ہیں تو بالخصوص ماں باپ ماں باپ میں والدہ کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ مرد جو چوبیس گنڈے بچے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے مسائل کے میں پڑھا رہتا ہے ماں چوبیس گنڈے بچے میں نظر لگتی ہے اس کو گروت کرتی ہے اس کو ایڈوکیٹ کرتی ہے اور اگر ہم ایک ماں کو اگر یہ ایڈوکیٹ کر دیں اس کو یہ سمجھا دیں رول ایڈوکیٹ کر دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کو بالخصوص ماں کو یہ ایڈوکیٹ دیں اور انشاءاللہ پیس کمیٹیز میں آپ نے عورتوں کی شمولیت رکھی ہوئی ہے بلکل ہم اس کو شمل کیا بھی ہوا اور کریں گے آگے جا کے اور کمیٹیاں بنائیں گے اور ایڈوکیٹ دیں گے خالد صاحب خواتین کے کردار کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیس پروسس میں کیسے بہتر کردار ہو سکتا ہے خواتین کا اور آپ کس طرح کے انشیٹیف خواتین کو پیس پروسس میں شامل کرنے کے لئے لے رہے ہیں دیکھیں اس میں خواتین کا جو رول ایسا ہے اگر اپنی فیملی میں سے اپنی گھر میں سے ہم خواتین کو نکال دیں تو آیا ممکن ہے گھر چل جائے ممکن نہیں اس حضر سے یہ جو گھر جو ہے یہ ملک جو ہمارا گھر ہے اس میں خواتین کا رول اتنا ہی امپورنڈرز ہے جتنا ہی میل کا رول ہے اسی وجہ سے ہم نے اپنے پیس کمیٹی کے اندر خواتین کو چک منت چار خاتم نے ہمارے ساتھ تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ وجہ یہ ہو دی کہ کسی گھر میں کوئی پرولم ہوتی بایس سر نے کہا کہ اگر کسی گھر میں پرولم ہو وہ لڑائی جھگڑے ساری چیزیں تو میل کا جانا وہاں کی اپروچ اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی جتنی فی میل کے زیادہ ہو وہ اپنی پرولم کو بہت سہل انداز سے بتا سکتی ہیں سمجھا سکتی ہیں اور اسی طرح سے جو ہماری اگرمین کمیٹی کی جو میمبرز ہیں وہ ان کو بہت آسانی سے سمجھ اور سمجھا سکتی ہیں تو بہت سارے مسائل گھر کے اندر ہی بیٹھ کے ان کا رول بلکل ہوئی ہے جیسے میں نے بات کریں کہتے ہیں کہ ایک کے مورسائل دو ڈائر کا ہونا لازمین ہے کیونکہ بغیر اس کے ممکن نہیں ہیں اس حیثہ سے رول کو جلانے کے لیے یا آمن کمیٹی کو جلانے کے لیے خواتین کا رول بہت ہے بچہ جو مختلف جو قوانین ہیں انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے اس پہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے ساتھ پورے سیشنز وگرہ کیا گئے ان لاوز کو اپنی کمیٹی تک پہنچانے کے لیے یا اپنی جو سپیشلی خواتین کے رول کے ہم بات کریں تو خواتین کے حوالے سے کیا کوئی اس طرح کے سٹیپس آف لے رہے ہیں کہ ان کو بھی اس چیز کے بارے میں اویرنس ہو تاکہ وہ اپنی فردر آگے لوگوں کمیونکیٹ کر سکیں اس پہ بلکل جب سے ہماری یہ ٹریننگ ہوئی تو اس کے بعد ہم نے اپنی جو امن کمیٹی جو خواتین ان کو بھی اس سے اویر کرا اور بتایا کہ دہشت کے دی امن کمیٹی جو سزرہ یہ ہے اور ہم کیسے لوگوں کو جا کے بتائیں جتنی چیزیں ہم نے ان کو بتائیں اور سمجھایا تو اس سے پہلے وہ نہیں اویر تھیں نہ اویر ہونے کے بعد ان کے اندر ایک ڈر خوف اور ایک خود جب ان لوگ کے ساتھ اسی چیز دی تو پھر عام عوام کے ساتھ کیسے ہوگا وہاں عام خواتین کے ساتھ گیا ہوگا جب ان کے ذہنوں میں یہ چیز آئی ہیں اور ان کا قوانوین کا پتا چلا تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کو بتایا اسپیشلی فیمیلز کو تو اس سے ان کو بہت کانفیٹن فلوا اور بہت چیزیں سامنے آئیں تو یہ چیزیں وہ تو سیچویشن کچھ عجیب تھی وہ تو سیچویشن کچھ لڑ نہیں سکتا تھا یہ نہیں کرتا تھا آسانی سے اگر سکتی ہیں کیونکہ اس سے ان کو سیکھنے کا موقع بہت زیادہ ملے گا اور آپ اپنی کمیونٹی میں یہ ایکٹیوٹیز بھی پلان کر رہے ہیں کہ خواتین کے رول کو بڑھا جائے باقی یوت کے رول کو بڑھا جائے علماء کے رول کو بڑھا جائے سارے پروسس میں ان سب چیزوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں جو کی رول پلے کرتے ہیں اچھے معاشرے کو ڈیولپ کرنے میں جب یہ لوگ ہوں گے جب ان کو لے کے ساتھ چلیں گے تو یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر بہت ساری چیزوں ہیں یہ سیاست اپنی جگہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کم از کم اس طرح کی چیزوں پر ہمیں سیاست سے بالا ترمہ جائے ایک نیوٹرل ہو کے اپنے رول پلے کریں میں یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ ان چیزوں میں سیاست گنروف نہ کریں یہ وہ چیزیں ملک کو ترقی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپ پاس میں میچنل انیویسٹرنگ میں سارے یہ کام کریں اور ہمارا ملک ایسے بھی ابھی ماشاءاللہ بہت بہتری کی طرف گامزن ہے اور ان چلاللہ ان فیوچر بہت بہتر ہوگا جی فضل الائی صاحب کیا جو لوکل گورمیڈ اس کے رول میں کوئی بہتری آپ نے دیکھی اس حوالے سے کہ وہ پر امن اقدامات کر رہی ہو اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہی ہو کہ آپ نے کیسے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے جو قوانین ہیں ان کو آپ نے ایمپلیمنٹ کروانا ہے کیونکہ لوکل گورمیڈ کا بڑا ایک ایم رول ہوتا نا کسی بھی علاقے میں بلکل بلکل ہم نے اپنی یونین کونسل کے اندر اپنے دور میں کئی ایسی میٹنگز کی علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے علماء کرام ہو گئے یا اسکولز ٹیچرز ہو گئے یا دیگر جو سوشل ایکٹیوٹ ایکٹیوٹس ہوتے ہیں علاقے کے اندر ان کو ہم نے اکٹھے بٹھا کر کئی بار ایسی بحث کی اور اس طرح جو ہمارے قوانین ہیں ان کے بارے میں ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ آپ قرائداری ایکٹ ہے جیسے اس کے اندر قرائداری ایکٹ کے بارے میں کس طرح آپ نے کوئی قرائدار کا وہ کرنا ہے تھانے میں جا کے اس کو کس طرح آپ نے لکھوانا ہے اسے ان کی انٹری کروانی ہے جو قرائدار کی اسی طرح لارڈ سپیکر ایکٹ کے بارے میں علماء کرام کے ساتھ ہماری کئی بیٹھ ایکس ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ نے لارڈ سپیکر ایکٹ کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے کسی کو ہٹ نہیں کرنا کسی کے خلاف کوئی بات سپیکر پیسی نہیں کرنی کہ جس سے کوئی انتشار پھیلے یا کسی کو وہ چیز بری محسوس ہو اور اس کے بعد وہ بھی آپ کے خلاف ویسا ہی کوئی ایکٹ کرے اس طرح دیگر جتنے بھی مسائل ان چیزوں میں ہم نے کافی کوشش کی لوگوں کے ساتھ میٹنگز کی ہیں محلوں میں علاقوں میں اور اپنی یونین کونسل میں بھی کئی میٹنگز کی تو کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہے کمیلٹی لیول میں جی بلکل بلکل بہت سے لوگوں کو تو ان چیزوں کا آگائی نہیں تھی ان چیزوں سے کہ ہم اپنے حقوق یا ہم اپنے یہ جو ہم پہ اگر کوئی تشدد کرتا ہے تو ہمیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کے خلاف اور ہمیں کہاں سے اس کے خلاف ہیلپ ملنی چاہیے تو بہت سے جگہوں پہ ہمیں اس چیز کا اچھا محسوس بھی ہوا ہوتے ہیں جو بھی ان کے اپنے لڑائی جگڑوں کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کافی بہتری آئی ہمارے علاقوں میں تو کیا لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں اب کیا قرائداری ایکٹ کے طاعت لوگ اپنے آپ کو ریزیسٹر کروانا شروع ہو گئے ہیں یا ابھی بھی وہی حالات ہیں نہیں بلکل قرائداری ایکٹ میں وہ بلکل فالو کرتے ہیں لیکن اس میں ایک تھوڑی سی پرابلم یہ ہے قرائداری ایکٹ میں کہ کیونکہ قرائدار کو یا مالک مکان کو یا جو اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا ہے اس کو یہ بڑی ایک مشکل لگتا ہے کہ وہ تھانے جا کے اس کو پولیس کے ساتھ کیونکہ ایک عمومی عام آدمی کا خیال یہ ہے کہ عمومی طور پر تھانوں کے اندر رویہ تھانے دار کا یا پولیس کا ایسا نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ وہ اچھی طرح پیش آئیں انہیں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے لیے میری بھی حکومت سے ایک گزارش ہے کہ اس میں اگر وہ یوں کرے کہ ہماری یونین کونسل ہیں محلوں کے اندر بنی ہوتی ہیں تو اگر جس طرح ڈیت نین برس سارٹیفکٹ محلوں سے محلوں کے لوگ یونین کونسل سے آ کر بنواتے ہیں تو قرائداری ایکٹ کے تحت بھی کوئی ایسا ایکٹ ڈال دیں کہ وہ اپنی یونین کونسل میں لاکر اپنے جو بھی اس کے ریجسٹر کروا دے اور پھر یونین کونسل دس بیز پچاس جتنے بھی قرائداروں کی ایک اکٹھی کر کے اور وہی چیز تھانے میں جا کے وہ جمع کرا دے تاکہ یونین کونسل میں بھی ریکارڈ اور عام آدمی کے لیے یہ سہولت ہو جائے کہ اس کو یہ تکلیف نہ ہو تو پھر یقیناً جو لوگ نہیں بھی کراتے قرائدار کہ اگر یونین کونسل لیول پہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر دیا جائے اور تو یقیناً چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں کیا اس طرح کہ کوئی آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے حکومت کو کہ جی آپ اس کو پیس کمیٹی کہتی ہے کہ جی اس کو آپ یونین کونسل لیول پہ لے کے آئیں ہم نے پیس کمیٹیز کی ہماری جتنی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں یہ چیز رکھی ہے ہم نے باقیدہ اپنے منٹس دی ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ حکومت اس پر ضرور عمل کرے گی اور آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ جی بلکل یہ عوام کیا یہ بہت ضروری ہے عوام کے لیے بہت ضروری کیونکہ ہم رہتے ہیں ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر کئی لوگ ایسے آتے ہیں کہ میں یہ اپنے ڈاکومنٹس تھانے میں جمع کروانے گیا لیکن انہوں نے مجھ سے نہیں لیے انہوں نے کہا صبح آ جانا شام آ جانا تو پیس کمیٹی جو ہے یہ پولیس کو بھی ساتھ آپ کیوں نہیں یونین کانسل میں متعلقات آنے کو بٹھاتے ہیں کہ جی آئیں جب میٹنگ ہو رہی ہو تو کس طرح کے مسائل ہیں تاکہ ان کو بھی پتا چلیں اور وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے لوگ کو فسلیٹیٹ کر سکیں ہاں بالکل ہمارے پیس کمیٹی کے ممبر اپنے ایسے ایچو کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں ملتے ہیں لیکن میں نے کہا جب کوئی بھی انسان ہمارے یہاں سے کوئی بھی ایک عام آدمی جو قرائدار کسی کو رکھتا ہے وہ اگر اپنے ڈاکومنٹس لے کر جاتا اس کا عام سپاہیوں سے عام نیچلے ان سے واسطہ ہوتا ہے تو ایسے ایچو تک تو بات تب پہنچتی ہے جب کوئی ہمیں آکے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے اور پھر ہم ایسے ایچو صاحب سے بات کرتے ہیں تو اوپر کی سطح پہ افیسر ظاہر ہے تاؤن کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اور رابطے میں ہوتے ہیں جی اچھا سنا اللہ مغل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ہر علاقے میں منورٹیز بھی رہتی ہیں کرسچنز ہندو سیکھ دیگر ہمارے بھائی بھی وہاں پہ رہتے ہیں تو کیا ان ساروں کے ساتھ مل کے کوئی آپ لوگوں نے پلان کیا ہے کہ وہاں پہ مسلمان علماء کو بھی بٹھایا جائے پاسٹرز کو بھی بٹھایا جائے ان کے فادرز کو بھی بٹھایا جائے اور کوئی ہارمنی کی بات کی جائے کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں سب سے پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد کسی اور مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتے ہیں بالکل انشاء ہمارا یہ موٹو ہے کہ ہم بحیثیت قوم سوچیں بحیثیت نظریہ نے سوچیں نظریہ ہر کسی کے نظر ہر کسی سے لیکن جس کے پاس گرین کارڈ ہے وہ پاکستانی ہے وہ ہمارا بھائی ہے وہ ہمارے ملک کا قومی فرد ہے اس کے بھی اپنے حقوق ہیں وہ اپنے پرمیس میں اپنی جگہ پہ جو اس کا مذہب ہے عقیدہ ہے نظریہ ہے فرقہ ہے اس بھی عمل کرے لیکن ایک قوم بحیثیت قوم ہمیں مل کے چلنا ہے اور انشاءاللہ ہم پیس کمیٹی کے اندر ان سب لوگوں کو لیں گے اپنے ہندو بھائیوں کو بھی لیں گے حیثیت بھائیوں کو بھی لیں گے سکھ بھائیوں کو بھی لیں گے اور اس طرح ملا کے علماء کرام کی ایک کمیٹی بنا دیں گے تاکہ کوئی شخص خان خان کسی پر کوئی تعمت لگا کر ایک انتشار کی فضاء قیام نہ کرے جیسے پہلے مختلف اوقات میں لاہور میں جگہ پر اس طرح کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور کافی ہماری حکومتی سطح پر اور انٹرلیشن لیول پر ہمیں بہت سارا عظیمت کا مو دکھنا پڑا ہے تو ہم یہ چاہتے کہ ہم بحیثت قوم سوچیں کہ یہ ہم سب ہر کسی کا اپنا قید ہے ہر کسی کا اپنا نظر ہے اگر ہم مسلمانوں کے دیکھ لیں تو ہم سب میاد کسی کا اپنا ایک فرقہ ہے اس کی ایک پرمیش سی ہے تو ویسے بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ نالیجس پاور ہر کسی کو نالیج کے طریقے سے دے فورس کے ساتھ نہیں کیا جاتا اور فورس دین میں بھی منہ ہے اسلام میں بھی منہ ہے کہ کسی کا فورس کر کے چینج نہیں لاتا سکتے اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ علم کے طریقے سے دیں آپ کی تعلیل ہے کوئی مانے یا نہ مانے ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ انتہا پسندی کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے اور کیسے ایک جہتی کو پروموٹ کرنا ہے اس معاشرے میں لوکل کمیونٹیز میں اور جو لوکل لیول کے لوگ ہیں جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کس طرح مل کر باقی کمیونٹی میں جو ایک جہتی اور کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم ہے اس کا جو ایک ویجن ہے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں تاکہ بہتری اور امن و امان کی طرف یہ معاشرہ جا سکے خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر علاقے میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں مختلف فرقوں کے لوگ رہتے ہیں تو کیا کوئی ایسی کوشش بھی آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ان ساروں کو ایک جگہ ایک اٹھا بٹھایا جائے آج شیعہ کے لوگ وہ دیوبند کی مسجد میں جائیں وہاں پہ جاگے ایک اٹھے بیٹھیں ان کے ساتھ گپ شپ کریں ایک اچھا تعلق بیلڈ کریں دیوبند والے لوگ جو ہیں وہ شیعہ کی مسجد میں جائیں امام بارگاہ میں جائیں وہاں پہ جا کے کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی کریں تاکہ آپس میں ایک یکجہتی پروموٹ ہو اسی طرح ہمارے عیسائی بھائی ہیں ہمارے ہندو سکھ کیا ان کی طرف بھی ایک پروپر طریقے سے ہم وزٹ کریں اور آپس میں ایک ہارمنی کو پروموٹ کریں کیا اس طرح کے کوئی انیشیٹیوٹس لے رہے ہیں آپ لوگ بلکل اس طرح کی چیزیں جو ہم اپنے کرتے رہیں اور ہماری امن کمیٹی اس کو پلان اس طرح کر دی ہیں جیسے کوئی بھی ایکویشن ہو جیسے فوڈی نوگاست ہو یا بارربی اول ہو یا محرم ہو کوئی بھی ایکویشن ہو تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہر جیسے دس محرم ہیں دس محرم کو ہم پوری امن کمیٹی جائیں امام بارگاہ میں جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کے شرکت کر دیں اسی طرح سے اگر بارربی اول کا پقام ہے تو ہم سب ساری برادو لے جا کے ان کے ساتھ دسکس کر دیں فوڈی نوگاست کو بہت اچھے طریقے سے ہم سلیبریٹ کر دیں اور اس فوڈی نوگاست میں ساری کمیٹی کو بلا کر کیونکہ وہ کسی ایک انہی پورے پاکستان کا اوکیشن ہوتا ہے اس پر ہم ان کو بلا دیں اور جب آپس میں ڈسکیشن ہوتی جب میل ملاب ہوتا ہے ایک دوسری کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ایک علاقے میں امن قائم ہوتا ہے کسی قسم کے کوئی پرولم ہو نہیں سکتی کہ اگر کسی برادری نے کوئی بات کری تو ہم اس برادری کے بندے کو لے جا کے انہیوں سے ڈسکس کر دیں اور وہ ایک مسئلے کا حل ہو جاتے ہیں جیسے بات دیئے سنوازل صاحب نے کہ قرائداری ایک کے لیے کہ وہ جا کے فارم جمع کرواندہ بہت سارے فیس کرنی بڑھ رہی ہیں اور فیس کرتے بھی ہیں تو ایک سجیشن ہے ابھی ہم نے امن قیمیٹی میں اپنے جو میمبرز ان کے ساتھ ایک سجیشن ہے کیوں نہ ہم ہر مہینے جو تھانے کے جو ایسیسیو صاحب ہوتے ہیں وہ علاقے میں آئیں ایک امن بیٹھک رکھیں اس سے ان کے اور عوام کے ساتھ ایک تعلقات قائم ہو تعلقات قائم ہونے سے یہ مسائل جو چھوٹے مونٹے مسائل ہیں وہ ریزولف ہو سکتے ہیں وہ سجیشن بہت اچھی ہے کہ اگر اس کو یونین کانسل سے لے کر یونین کانسل کی ریکارڈ میں بھی آئے اور تھانے میں بھی آئے لیکن تھانے کو اس وقت حل ہوگا جب آپس میں میچل انڈیسٹرنی ہوں گی اور لوگ اعتماد کریں گے تو بھی یہ سلزہ بنے گا جی فضل علیہ صاحب مجھے بتائیں نوجوان جو ہیں اس ملک کا تقریباً ساٹھ فیصد آبادی ہے اور انفرچنیٹلی ان کو شاید اپنے علاقے میں کوئی ایسی ایکٹیوٹیز نہیں ملتی کوئی ایسے فورمز نہیں ملتے کہ جہاں بھی ہم ان کو پروڈکٹیو ایکٹیوٹیز میں انوال کریں تاکہ وہ کل کسی دہا پسند کے ہاتھ نہ چڑھیں کسی اس طرح کی ایکٹیوٹی میں انگیج نہ ہو جس سے وہ اپنے معاشرے کو نقصان پہنچا سکے تو کیا یوت کو آپ لوگ انگیج کر رہے ہیں اور کوئی اس طرح کی یوت کے لیے ایکٹیوٹیز بھی پلان کر رہے ہیں جی بلکل ہمارے ساتھ امن کمیٹی میں یوت کے میمبرز بھی ہوتے ہیں نوجوان ماشاءاللہ اور وہ ہم لوگوں سے زیادہ اس چیز میں کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیونکہ ان کا جذبہ یوت کا ہمارے ملک کے اندر ماشاءاللہ بہترین ہے اور بڑا بھرپور ان کا ایک طوانائی ہے ظاہر ہے ان کے اندر نوجوانوں میں تو بلکل ہمارے یوت کے ممبر ہیں ہم امن کے امن کمیٹی کے حوالے سے ہم ٹورنمیٹس ہم نے فٹبال ٹورنمیٹس کرکٹ ٹورنمیٹس بھی کرواتے ہیں امن کمیٹی کے نام سے تاکہ لوگوں کو ایک ہماری جو یوت ہے وہ بیسک ان کی جو ان کو فارغ وہ نہ ملے دماغ تاکہ وہ ہر وقت کھیل میں یا اس میں چونکہ جس طرح پہلے بھی ابھی تو پانچ چھے مہینے جیسے پیچھے کرونا کا مسئلہ چلا تو نوجوان تقریباً تمام لوگ کیونکہ یونیورسٹی اسکول کالیجز تمام بند تھے تو وہ گھروں میں بیٹھے رہے اس کے باوجود بھی ہمارے جو یوت ممبر تھے امن کمیٹی کے وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے اپنے نوجوان لڑکوں کے ساتھ اور انہوں نے جو بھی کمپیوٹر گیمز وغیرہ کی ان کے ساتھ ان تمام چیزوں کو استعمال کیا اور بہتر ماحول پیدا کرنی کوشش کی لوگوں کے اندر اچھا کرونا کے دنوں میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ بہت ساری شاید ہماری مذہبی ہم آنگی شروع میں کافی ڈسٹرب ہو رہی تھی تو کیا پیس کمیٹیوں نے اس حوالے سے کوئی قدار ادا کیا کہ پیس کمیٹیاں جب راشن کی ڈسٹیبیشن کر رہی ہیں یا کوئی بھی سپورٹ کا پروڈرام لانچ کر رہی ہیں تو وہ کسی کا مذہب نہ دیکھیں کسی کا فرقہ نہ دیکھیں بلکہ انسانیت کی بیسنس کی اوپر یہ ڈسٹیبیشن ہوئی ہو اور سپورٹ ہوئی ہو بلکل بلکل ایک تو حکومت سن نے بھی جو راشن تقسیم کیا چونکہ میں یونین کونسل چیئرمین بھی تھا تو ہمارے توجہ سے کافی لوگوں کو ملا اس کے علاوہ ہماری جو امن کمیٹی کے دوست تھے ہم نے مل کے ایک پلان کیا تھا ہمارے علاقے کی جو بڑی راشن شعب تھی ان کے ساتھ ہم نے بات کی ہم فی فیملی کو بارہ سو سے پندرہ سو کا راشن ان کو ایک کارٹ ٹوکن ٹائپ کا دیتے تھے ہم اور وہ خاموشی سے جا کے اس میں کسی کا کوئی فرقہ کسی کا کوئی مسلک کسی کی زبان کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی تھی وہ خاموشی سے جا کے وہاں راشن شعب سے اپنا راشن جو بھی اس کا اس پیسو کے اندر آ سکتا تھا وہ ان کا لے لیتے تھے تو ہم نے اس میں کوشش کی کہ یقینا یہ تو ایک انسانی مسئلہ تھا بہت تو اس میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی زبان یا کسی کا فرقہ اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اس چیز نے بھی ہمیں کرونا کے اس میں بھی بڑا متحد کیا لوگ ایک دوسرے کے جس طرح کام آئے ہم نے اندر دیکھا لوگ ہمارے پاس جس طرح آئے رنگ نسل مذہب ہر چیز سے بالاتر ہو کر پاکستان میں جس طرح لوگوں نے خدمت کی یقیناً امن کمیٹی کے دوستوں نے بھی اسی طرح جی سناولہ صاحب کوئی یوت کے حوالے سے کیا انیشیٹیوز ہیں کہ یوت کو ہم ڈی ٹریک نہ ہونے لیں اس کو ہم پروپر ایک فورم پہ رکھیں اس کو ہم پیس کمیٹی کی ایکٹیوٹیز میں انوال کریں تاکہ وہ کل جا کر کسی کو نقصان نہ بجائے اور ایک بہتر پاکستانی بن سکے بلکل میں تو یوت کے تھروس میں چاہتا ہوں کہ سٹریٹ چلڈرن جو ہے نا ان کو کور کیا جائے سپورٹس کے اندر سپورٹس گالا کروائے جائے ہر سوسائٹی کے اندر کیا آپ لوگ کوئی ایسی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ہم نے ابھی پچھے سال چیرمن صاحب کو پتا ہے ان کے علاقے میں ہم نے بہت بڑا سپورٹس گالا کروایا تھا تو ایک بہت بڑے گرون کے اندر تو انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں بہت اپیشیٹ کیا تو ہم اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی اس کے اوپر ہم پلان کر رہے ہیں ہماری بات بھی چل دی ہے ہم جتنے بھی سٹریٹ چڑھ رہے ہیں ان کو ہم مختلف سکولوں میں داخل کریں یا ایک بس بنا لی جائے جس بس کے اندر ان کو وہاں پر گلی میں ایک گھنٹے دو گھنٹے ہم ان کو پڑھا کر پڑھائیں یا اگر کوئی وہ گیم میں جانا رہے تو اس کو گیم میں لے کے جائیں جتنی میں ہماری اکیڈمیز ہیں ہمارے فارمز ہیں ایک حکومت کی طرف سے کیمپین چال رہی ہے پیغام پاکستان اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کا جو پیس کا نیریٹیو ہے اس کو سٹرونگ کیا جائے تو کیا اس طرح کی کیمپین آپ لوگ بھی چلا رہے ہیں ہم چلا رہے ہیں ہم تو روز لوگوں سے ہی کہتے ہیں کہ پیس رہیں محبت سے رہیں پیار سے رہیں تو انشاءاللہ ہم ابھی آمار بیٹک کے ساتھ مل کے ضرور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں جی خالد صاحب یوتھ کے رول کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گے یوتھ کا جو سر رول ہے وہ ایمپرنل رول ہے کیونکہ اب ہم جسے ایسے کر رہے ہیں کہ ہم ہمیں اپنی جگہ کس کو ڈیوٹ کر لی ہیں ہمارے جو چرمہ یوتھ کے جو بلال ہیں محمد بلال اسد ان کی ذمہ داری ہے اور اپنے رول بہت زبردست طریقے سے بلے کر رہے ہیں جیسے بھی کرونا میں اور یہ بارش کے سیز میں جو راشد کے ڈسٹویشن رہی وہ چلتے رہے ہیں ہم نے ایک انسیٹیوٹ قائم کرا جس پہ وہ جو بچے جو زیادہ در اپنا ٹائم روڈ پہ فتبات پہ یا ایڈوکیشن سے بہت دور تھے تو ان کو فری اف کاسٹ کمپیٹر اور لینگویج کلاسیز دیرہ شروع کر دیں اور ان کو کافی حد تک ہے پروموٹ کا تو وہ چیزیں جو اپنا ٹائم ضائع کرتے تھے وہ یوتھ ہمارے پاس آگئے میں کہ اب آپ کو ہم جو ہے ایکسرسائز وغیرہ کے لیے جب اس سے گیمز وغیرہ میں ایڈمیشن دلائیں گے لیکن اس میں ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ کو ایک گھنٹے سر ایک اور بڑا اہم ایشو ہے کہ جب ہم ہمارا بحیثیت قوم بہت زیادہ چیارٹی کرتی ہے پاکستانی قوم ٹھیک ہے لیکن بہت سارا اس طرح کا پیسہ بھی جو ہے وہ بھی زکاة کی مد میں جو آتا ہے صدقات کی مد میں آتا ہے وہ بھی غلط جگہوں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے ہمیں نہیں بتا ہوتا کہ وہ پیسہ ہم کہاں دے رہے ہیں ہم تو آنکھیں بند کر کے دے رہے ہیں اللہ کے نام پر لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ بھی غلط ایکٹیوٹیز کے اندر یوز ہو رہا ہوتا ہے ٹیررس فینینسنگ ہو رہی ہوتی ہے انتہا پسندی کے کاموں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے بھی تو امن کمیٹی کو چاہیے کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ جب آپ زکاة دے رہے ہیں جب آپ کچھ صدقات دے رہے ہیں تو کسی ایسی آرگنیزیشن کو نہ دیں کسی ایسی تنظیم کو نہ دیں کسی ایسے انڈویجویل کو نہ دیں کہ جو اس کا آپ کے پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہو تو اس پہ بھی کیا امن کمیٹی کو اپنا رول پلے کر رہی ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہی ہے کہ جو زکاة اور صدقات اور اس طرح کی چیزیں آپ دے رہے ہیں پہلے ویریفائی کر رہے ہیں کہ کس کو آپ دے رہے ہیں وہ کسی غلط ایکٹیوٹی میں تو نہیں ہے دیکھیں زکاة فدرات جو نے ایک اسلامی جو ایکٹیوٹی سے جس پہ اسلام نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے ہم اپنے مال کو تحفظ کے لیے اپنی جان کو تحفظ کے لیے ہمیں زکاة فدرات کرتے ہیں خاص طور پر کہ یہ ادارے کے یہ ادارے کے اسی طرح سے جو بیگرز آتے ہیں آپ کے علاقوں میں تو وہ بھی ان چیزوں میں انوالف ہوتے ہیں تو ہم ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہیں ہمارے بہت کائن ہائیڈڈ لوگ ہوتے ہیں بلے سمبیتی ہوتے کے پیچھ دے دیا اس کو تو یہ چیزہ اویر کی جاری ہے کہ پہلے آپ پوری انکوائری کریں کہ کس کو اور کب اور کیسے یہ چیزیں کہاں سمال ہونے ہی کہاں نہیں سمال نہیں پھر ہم اس کو ٹھیک ہو گیا فضل علی صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس کیا کہنا چاہیں گے اپنی عوام کو امن کے حوالے سے امن کمیٹیوں کے کردار کے حوالے سے ایک کنکلوڈنگ بات جو آپ نے کرنی ہے دیکھیں پاکستان نے بہت دکھ جھیلے ہیں ستر ہزار ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں شہید ہوئیں اسی تشدد کی وجہ سے تو ظاہر ہے ہم سے زیادہ کون جانتا ہے دہشتگردی کو یا تشدد کو میری تمام پاکستانیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارہ پاکستانی بنے اپنے اپنے نظریات اپنی اپنی سوچوں کے ساتھ دوسروں کے نظریات کو بھی قبول کریں ان کے خلاف کبھی بھی ایسا حتہ کمیز یا متشدد رویہ نہ اپنائیں کیونکہ جس طرح اللہ پاک نے مجھے دماغ دیا اسی طرح تمام لوگوں کو ہر بندے کا اپنا ایک سوچ اپنی ایک نظریہ ہو سکتا ہے ہمیں جس طرح ہم اپنے نظریہ پر قائم رہتے ہیں ہمیں دوسرے کے نظریہ کو بھی قبول کر کے چلنا چاہیے اسی طرح امن قائم ہو سکتا ہے جی سر کنکلوڈنگ ریمارکس شفاق امن مروم نے کہا تھا کہ مذہب اور رسم و رواج کرنے کی چیزیں ہیں کی جائیں بیعت نہ کی جائیں جی سر کنکلوڈنگ ریمارکس بس میں باقی ہمارے سینئرز نے کہہ دیا اس کے حوصے ہی کہوں گا کہ پاکستان ہمارے بڑوں نے ہمارے بڑے مشکل سے بڑی مہنس بڑی قربانیت دیکھا ہے جو وہ آزاد کیا اور ہمیں صرف جو ہے اس کو اب دیکھنا ہے سمالنا ہے سمالنے کے لیے ہمیں سب کو متحد ہونا ہے سارے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے میں سیاسی بارڈی کی بات کروں شکریہ جی تمام مہمانوں کا انشاءاللہ اگلے ہی اپیسوڈ میں ہم نئے مہمانوں کے ساتھ آدھر ہوں گے دیکھتے رہیے امن بیٹھک